معزز صلی اللہ علیہ وسلم ترکیب کرنے سے پہلے چند اہم باتیں ذہن نشین کر لیں کہ ترکیب سے پہلے اگر آپ کی ان باتوں پر توجہ ہوگی اور وہ قوائد نہف کے خاص طور پر اگر آپ کو یاد ہوں گے تو ترکیب کرنا آپ کے لئے آسان ہوگا اس کے قوائد کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں خاص طور پر جس جملے کی ترکیب آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں موجود جتنی چیزیں ہیں وہ اور ان سے متعلقہ جو قوائد ہیں ان پر نظر سانی کر لیں تو پھر اس کو پہچاننا مشکل نہیں ہوتا مثلا داربہ زیدن امرن بالخشبتی فیداری اب اس جملے میں بنیادی طور پر دیکھئے تین چیزیں ہیں بلکہ چار چیزیں ہیں فیل فائل مفعول بھی اور جار مجرور تو داربہ جیسے فیل ہے زیدن امرن خشبتی زیدن اس کا فائل ہے امرن یہ مفعول بھی ہے بالخشبتی اور فیداری یہ جار مجرور ہیں تو ان کے قوائد اچھی طرح ذہن نشین کر لیں تو اس طرح آپ کو اس کی ترکیب کرنا آپ کے لئے آسان ہوگا اسی طرح ترکیب سے پہلے عبارت میں موجود ایسے تمام کلمات کے معنی بھی تلاش کریں کہ جن کے معنی اس سے پہلے آپ کو معلوم نہ ہوں کیونکہ معنی جاننے کی بنا پر بھی ترکیب میں بہت آسانی پیدا ہو جاتی ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ترکیب جو ہوتی ہے وہ معنی کے تحت ہی ہوتی ہے ایک مثال ہے اب اس کی ترکیب میں اگر کم مسرہ کا ترجمہ معلوم نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کوئی اسے درندہ خیال کرے کوئی جانور خیال کرے اور اس کو فائل گمان کر کے یوں ترجمہ کر دیا جائے کہ کم مسرہ نے یحیہ کو کھایا لیکن اگر اس کا ترجمہ دیکھ لیا جائے کم مسرہ کا تو پتا چلے گا کہ کم مسرہ کا معنی ہے امرود لہذا اب یقیناً معلوم ہو جائے گا کہ یحیہ یہ فائل ہے اور الک و مسرہ یہ مفولے بھی ہے کیونکہ ترجمہ یہ بنے گا کہ یحیہ نے امرود کھایا اسی طرح عبارت میں موجود جو بھی فیل کے سیئے ہوتے ہیں انہیں متعین فرمائیں تاکہ ان کا فائل متعین کرنے میں آسانی ہو جائے کہ وہ کوئی اس میں ظاہر ہے یا زمیر اور پھر زمیر ہے تو مرفوع متسل ہے یا مرفوع منفصل اور پھر متسل ہے تو بارز ہے یا مستطر اور پھر اسی طرح مزید اس کی تفصیل ہے اسی طرح سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ جملہ کلمے کی کس قسم سے شروع ہو رہا ہے آپ کو بتائے کلمے کی تین قسمیں ہیں اسم فیل اور حرف تو یہ جملہ جو ہے کلمے کی کس قسم سے شروع ہو رہا ہے اسم سے فیل سے یا حرف سے اس کے لئے اسم فیل اور حرف کی جو علامات ہیں وہ آپ کو یاد ہونا ضروری ہیں اگر جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہو تو اکثر وہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا جیسے زیدن قائمن لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ استفہام والے معنی پر وہ جملہ مشتمل نہ ہو جیسے من ابو کا اور اس کے لئے یقیناً مبتدہ اور خبر ضروری ہیں جملہ اسمیہ کے لئے یقیناً مبتدہ اور خبر ضروری ہوتے ہیں لہذا مبتدہ اور خبر کی پہچان کے جو قوائد ہیں ان کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کو متعین فرمائیں اور اگر وہ شرط والا معنی رکھتا ہے جملہ جیسے من اور ما تو کبھی جملہ اسمیہ ہوگا کبھی فیلیہ ہوگا اچھا اور اگر پہلے فیل ہو تو پھر جملہ فیلیہ ہوگا اس میں مزید غور کریں کہ وہ فیل لازم ہے یا متعددی اگر فیل لازم ہے تو اس کے لئے صرف فائل تلاش کریں اور اگر فیل متعددی ہے تو پھر دیکھیں کہ متعددی بیق مفعول ہے یا متعددی بدو مفعول ہے یا متعددی بس ہے مفعول یعنی متعددی فیل متعددی ایک مفعول کو چاہتا ہے یا دو مفعول کو یا تین مفعول کو ان میں سے جو بھی ہو تو فائل کی تلاش کے ساتھ فیل کے تقاضے کے مطابق مفعول بھی تلاش کریں فائل اور مفعول کی جو تانہین ہے اس کا طریقہ آگے ارز کرتا ہوں اگر شروع میں حرف ہو تو سب سے پہلے حرف کی قسم متعین کریں مثلا وہ حرف آمیلہ ہے یا غیر آمیلہ اور اگر آمیلہ ہے تو اس پر داخل ہونے والا ہے اسم پر داخل ہونے والا ہے یا فیل پر اسم پر داخل ہونے والا ہے تو پھر وہ حروف جارہا ہے یا حروف مشبہ بیل فیل ہیں یا ماں والا مشبہ تانی بلعیسہ ہے یا پھر لائے نفی جنس ہے یا حروف ندا یا ان میں سے کوئی ہوگا اس کے علاوہ نہیں ہوگا اور ان میں سے ہر ایک کس کس چیز کا تقاضہ کرتا ہے اس کے بارے میں آپ جو نحو کی بنیادی کتابیں آپ پڑھ چکے ہیں تو آپ اس میں اسے دیکھ سکتے ہیں جیسے تصحیل النحو ہے نساب النحو ہے ان نحو الكبیر ہے یا خلاصت النحو ہے جو بھی کتاب آپ نے پڑھی ہو اس میں آپ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں اور اگر وہ فیل پر داخل ہونے والے حروف ہیں تو چاہے وہ ناصبہ ہوں یا جازمہ جملہ فیلیہ ہوگا اچھا مزید اس کے لیے جو آئندہ جو قوائدہ رہے ہیں اس کو بھی ذہنشین رکھئے گا اسی طرح پوری عبارت میں آنے والے جو بھی اسماں ہیں جو بھی اسم ہیں اس پر غور کریں کہ ان کا تعلق مرفوعات سے ہے منصوبات یا مجرورات میں سے کس کے ساتھ ہے تاکہ ترقیب میں مزید آسانی پیدا ہو جائے یاد رکھیں جب تک کسی لفظ کا آگے سے تعلق پورا نہ ہو جائے پیچھے کے لیے اسے کچھ نہ بنائیں مثلا داراب الرجول اللذی فی داری امرن اب اس مثال میں الرجول پیچھے کے لیے فائل اور آگے کے لیے مصوف ہے چنانچہ ترقیب کرتے ہوئے یوں کہا جائے گا کہ دارابہ فیل الرجول مصوف اس کے برخلاف آپ الرجول کو مصوف بنائے بغیر فوراں دارابہ کا فائل قرار نہیں دے سکتے یہ غلط ہوگا بلکہ الرجول کی ترقیب کرے الرجول مصوف اللذی اس میں مصول فی عرف اجارت داری مجرور وغیرہ اس طرح پوری ترقیب کرتے کرتے پھر اس کو ساتھ ملا کر الرجول کو مصوف صفت بنا کر تو پھر آپ آگے چلیں گے اچھا اسی طرح ترقیب کرتے ہوئے یہ ترقیبی جو قوائد ہیں عبارت میں ترقیبی جو قوائد ہیں ان کی روح سے کلمات کا آپس میں تعلق دیکھ کر مسنت اور مسنت علیہ تلاش کریں اور اسی طرح ایک اہم بات یہ ہے کہ ترقیب کرتے ہوئے یہ یاد رکھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ میں پہلے کیا بن کیا کیا بنا چکا ہوں اور اب مجھے کیا کیا تلاش کرنا ہے پہلے آپ اگر مثال کے طور پر مصوف بنا چکے ہیں تو آگے آپ کو صفت تلاش کرنی ہے پہلے اگر آپ مداف بنا چکے ہیں تو آگے آپ کو مداف علیہ تلاش کرنا ہے اچھا ترقیب میں آسانی کے لیے لفظی ترجمہ نکالنے میں مہارت کا حاصل ہونا یہ بہت ضروری ہے کیونکہ لفظی ترجمہ اور ترقیب کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے شنانچہ ترقیب سے ترجمہ اور ترجمہ سے ترقیب سمجھ میں آ جاتی ہے اس طرح ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ نہوی جو قائدے ہیں یہ اکثری ہیں کل ہی نہیں ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قوائد جو ہیں کلام عرب کی تمام مثالوں میں جاری ہوں ایسا ضروری نہیں ہے بلکہ اکثر مثالیں اکثر مثالوں میں ان کے استعمال کو پیش نظر رکھا گیا ہوتا ہے لہذا اگر کوئی ترقیب اس اسلوب کے خلاف نظر آئے تو پریشانی کا شکار نہ ہو کیونکہ عربوں نے جو قوائد بنائے ہیں نہو کے وہ مثالوں کو دیکھ کر بنائے ہیں عربی پہلے تھی نہوی قوائد یہ بعد میں بنے ہیں تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے کلمات آپ کے سامنے آئے ایسی عبارت آپ کے سامنے آئے یا کلیمہ آپ کے سامنے ایسا آئے کہ جس پر یہ قائدہ آپ کو فٹ ہوتا نظر نہ آتا ہو تو اس میں پریشان نہ ہو بلکہ اسے شاز کہہ کر یا سمائی کہہ کر اسے چھوڑ دیا جائے گا لیکن اس پر قائدہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو جائے ایک بات یہ یاد رکھیں بہت اہم بات کہ عبارت کے درست ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی درست عبارت والے سے سن کر عبارت حفظ کر لینا یا اعراب لگی ہوئی عبارت کا رٹ لینا یا زبان میں روانی کا حاصل ہو جانا یہ نہیں ہے بلکہ ہر پڑھے جانے والے اعراب کی وجہ اعراب دلیل کے ساتھ معلوم ہونا یہ اس کی حتمی علامت ہے اگر آپ ہر جو بھی آپ کلمہ پڑھتے ہیں اس پر آنے والے اعراب کی وجہ آپ کو پتا ہے کہ اس آنے والے اس اعراب کی وجہ یہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو عبارت آپ کی پختہ ہے ورنہ آپ کسی کی سن کر یاد کر کے آپ اسی طرح سنا دیتے ہیں تو یہ عبارت کے پختہ ہونے کی علامت نہیں ہے اچھا ساتھ ہی چونکہ ہم شرمیت عامل کی طرف